موسیقی عالی جناب ڈاکٹر امار ہزی صاحب سابق کارگزار وزیر علیہ اتر پردیش ہم سب کے بیچ میں تشریف فرما ہیں سب سے پہلے ہم اس کمیٹی کے صدر محمد مشکور صاحب سے مزارش کریں گے اور رہا تلی صاحب سے کہ آپ کے گلپوشی اور آپ کو شال پنا کر آپ کا استقبال فرمائیں جی اچھا اچھا موسیقی اچھا اچھا ابھی کچھ سکتے ہیں صدر ملہ کمیٹی محمد مشکور صاحب میں صدر صاحب کو پیش کر رہے ہیں یادگاری نشان انہیں پیش کیا جا رہا ہے ہمارے بیچ میں چودری طالب نجیب صاحب جو اس ہندوستان کے اوپن فارحال مشاعرے کے سیکریٹری رہے چکے ہیں انہیں یہ فخر حاصل ہے کہ جتنے عوامی مشاعرے ہندوستان میں ہوتے ہیں میرے علم میں اس بڑے عوامی گیدرینگ کے مشاعرے کے سیکریٹری ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے ہماری اس محفل میں موجود ہے میرے بھتیجے چوزی تعلیم مجیب صاحب میں اس میلہ کمیٹی کے صدر محمد مشکور صاحب اور سیکریٹری رہا تلی صاحب سے درخواست کروں گا کہ انہیں شال پناہ کر اور گل پرشی کر کے ان کا بھی استقبال فرمائیں محمد مشکور صاحب اور رہا تھا بہت جلدی بہت جلدی اس محفل میں آپ نے گیاس الدین قدوائی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں تھے اور آپ کے مشاعروں کی کئی بار انہوں نے صدارت فرمائی دو بار ملسی رہے اور مائن آرٹیز کمیشن کے چیئرمین بھی رہے مختلف محفلوں میں وہ تشریف لاتے رہے صدارت دیفت لاتے رہے آج ان کے صاحبزادے فراد الدین قدوائی صاحب موجود ہیں میں صدر ملہ کمیٹی سے درخواست کروں گا کہ ان کی بھی گل پرشی کر کے اور صدر انشاءال پناہ کر کے ان کا بھی استقبال فرمایا جائے صدر فراد الدین قدوائی صاحب کا محمود آباد کا اور فتح پور کا بڑا کوریلیشن رہا ہے ہمیشہ کہا اب اس کی موقع نہیں کہ میں تفصیل کروں اور وہاں کے مشہور صحافی اور انتہائی فال شخصیت عرفان منفوری صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں میں صدر ملہ سے اور سیکریٹری سے درخواست کروں گا کہ ان کا بھی استقبال شال پناہ کر کیا جائے جناب عرفان منفوری صاحب صحافی راشتی سہارا ہمارے بیچ میں اس بستی اور جوار کی بہت مشہور اور حردی رزیز شخصیت ڈاکٹر سمر سنگھ ورمہ جی ہمارے بیچ میں موجود ہیں میں صدر ملہ سے درخواست کروں گا کہ انہیں بھی گل پوشی کر کے ان کا بھی خیر مقدم کیا جائے جناب ڈاکٹر سمر سنگھ سابق بلاک پر مطفت پور ہمارے بیچ میں فضل انام مدنی صاحب جو ریڈیو اسٹریشن لکنو کے ریڈر کے ایسی ایس سے برابر اچھے فراز انجام دیتے ہیں اور اس دلے کی سماجی اور ملی شخص ہر محفل کے وہ روح 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 رہتے ہیں ہمارے بیچ میں فضل انام مدنی صاحب موجود ہیں میں درخواست کروں گا صدر اور سیکریٹی میلا کمیٹی سے کہ گل پوشی کر کے اور شال پھنا کر کے ان کا بھی استقبال کیا جائے حضرات حضرات اگرامی بہت دیر ہو چکی ہے اس لئے بہت مختصران کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی فارمیٹی ہونا بہت ضروری آج ہمارے بیچ میں چار شخصیات آپ کے ہی فتح پور کے ایسی ہیں جنہیں ایوارڈ دینا تھا اور ان کے وہ ہمارے قصبہی کے بودرگوں کے نام سے ایوارڈ رکھے گئے تھے لیکن اب بلکل وقت نہیں ہے پھر کسی موقع پر ان شخصیات کے بارے میں میں تفصیلی بات کر دوں گا اور کرتا بھی رہتا ہوں سب سے پہلے میں فہمت لیتا ہوں جناب عرفان عباسی صاحب کو کہ رحمان عباسی صاحب کو کہ رحمان عباسی صاحب تشریف لائیں جو کی بہت اچھے افثانہ نگار ہیں اور قریب دو سو افثانی ان کے مختلف اخبارات اور رسائل میں ہو چکے ہیں اور صاحب دیوان شاعر ہیں جنہیں مولانا عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو فتح پور میں اور جوار میں کسی تارک کے محتاج نہیں ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی نے انہیں اہل اللہ کہا مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نے انہیں اہل اللہ کہا اور یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دو بودرگ دیکھے ان دو بودرگوں کا تذکرہ کیا ایک مولانا عبد حسین صاحب فتح پوری کا اور دوسرے مقبول میاں خیر آبادی کا ہمارے ہاں دفن ہیں مولانا عبد حسین صاحب مرکز مسجد میں آج ان کے نام سے یہ وارٹ دیا جاتا ہے ان کی بڑی خدمات ہیں رحمان صاحب امباسی کو رحمان صاحب تشریف لائیں اور انہیں ایک سنت توصیفی سنت میلا کمیٹی کی جانت سے عطا کی جانتی ہے صدر میلا کمیٹی اور سیکریٹری اور چودی تعلیم مجید اب یہ سبھی تمامی اضرات عرفان گنکوری کا بھائی ذرا صاحب جگہ دے دیجئے جنب جوہر کا محترمہ شبین عدیب تشریف لائے دوسری شخصیت جو ایوارٹ سے نوازی جا رہی ہے وہ بزرگ اور سینیر ترین شاہر ہیں ہماری بستی کے ننام محمد فاروق صاحب جنہیں ملہ کمال الدین ایوارٹ دیا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی اہم آدمی اور اہم بزرگ رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ درس نظامی کے وہ معامل رہے ہیں اور ان کے ملہ کمال الدین رحمت اللہ علیہ جو وہ فس قزن سے ملہ کمال الدین صاحب کے نام سے موسموں میں وارڈ محمد فاروق راہی صاحب کو دیا جا رہا ہے میں صدر اور سیکریٹری سے اور سبھی تمام موجودہ شخصیات سے چودینا خالیم نجید صاحب سے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تبھی لوگ مل کر کے انہیں اس عباد سے نواز گا ٹھیک 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 جیسا کی آپ دیکھتے رہے ہیں کہ گزشتہ اب ڈاکٹر فاروق راہی صاحب کو اعباد سے نواز دیا گیا اب تھوڑا سا دوسرے طرح کا ماملہ ہے پچھلے سال دو شورہ اکرام ہمارے بیچ سے رخصت ہوئے ایک غفار آزاد صاحب جو شاعر بھی تھے اور صحافی بھی تھے اور ان کی بڑی خدمات تھی تو اب عبدالغفار صاحب آزاد کو حسن کمال اواد دیا جا رہا ہے جو کسی فتح پور کی بستی سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ وہ صحافی بھی تھے اور شاعر بھی تھے عبدالغفار صاحب اور حسن کمال صاحب بھی معتبر شاعر اور معتبر جب مانے ہوئے جنرلسٹ ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست دروں گا کہ ڈاکٹر رزوی صاحب سے شریف لائیں چودی تالیم نجیر صاحب ہوں اور محمد مشکور صاحب ہوں ان سبھی حضرات جو مہمارے مہمان خدوصی اور مہمان ازازی ہیں سب لوگوں کے موجودگی میں ان کا بیٹا ان کا بیٹا یہ ایوارڈ حاصل کر رہا ہے باد بفات یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے عبدالغفار صاحب کے بیٹے کو ہاں ہاں چونکہ ہمارے صدر مہمان خدوصی صاحب ہماری مہمان خدوصی صاحب موجود ہیں اس سبھی ایوارڈ انہی کے دست مبارک سے دیئے ہوئے مانے جائیں گے اور اس رکھ سے وہ خدا کر کے کھڑے ہوں اور عبدالغفار صاحب کا ایوارڈ جو حسن کمال ایوارڈ کے نام سے محصول کیا گیا ہے وہ ان کے بیٹے کو آپ نے سپرد کر دیا ہے حسن کمال ایوارڈ ڈاکٹر عبدالغفار آزاز صاحب کا اب چوتھے ڈاکٹر توصیف مرہوم سے سبھی ہمارے اہلِ فتح پور واقف ہیں اچھے شاعر تھے ملنسار آدمی تھے سماجی خدمت والے تھے اور وہ بھی ہمارے بیٹ میں نہیں رہے ہم سب میلہ کمیٹی کی جانب سے ادارتازیت کرتے ہیں انہیں بھی اعزاد دیا جا رہا ہے حاجی مولوی رضا حتین صاحب کے نام سے جو مجاہدِ آزادی تھے اور تعلیمی امور میں سب سے زیادہ ان کی خدمات ہیں تو مولوی رضا حتین صاحب کا ایوارڈ ڈاکٹر توصیف صاحب کے بھائی کو دیا جا رہا ہے جو یہاں کے سباست دی ہیں ان کے توصل سے یہ انہیں گھر پہنچ جائے گا اور ان لوگوں کے بیچ رہے گا میں بہت ہی درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے یہ ایوارڈ ان کے بھائی کو سپرد کرنے کی ذہمت کریں ڈاکٹر رضوی صاحب صاحب وزیر حالہ اگر پردی اب کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے لیکن دو چار جملے کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بیچ میں ہیں ڈاکٹر رضوی صاحب اتنی بڑی شخصیت ہیں ان کی اتنی خدمات ہیں اور جب انہوں نے سمالا تھا جب پہلی بار انہوں نے نمائندگی لی تھی مجھے یاد ہے کہ محمود آباد ایک چھوٹی تھی ٹاؤنیریا تھی اور محمود آباد کے چاروں طرف اگر کسی طرف کوئی نکل جاتا تو کار کیا بہلگاری میں نے دیکھا ہے کہ ان راستوں کے گڑوں میں بہلگاریاں پھن جاتی تھے اور ان کے پہیے نکل جاتے تھے لیکن جب وہ ہوئے تو انہوں نے اس طرح سے چہار طرف ترقی کی اور ہر میدان میں انہیں ترقی کی سڑکوں کو تو انہوں نے بلکل ہر طرح کا جال بشا دیا پولی ٹکنک کھولا تحصیل قائم کی ٹاؤنیریا کومنس فل بورٹ کیا چگر مل قائم کی کورٹن مل قائم کی اور سب سے بعد میں جو سب سے اہم چیز انہوں نے قائم کر دی مولانا آزاد انسٹیچورٹ ایسی چیز قائم کر دی کہ میں سامنے ہیں کوئی مبالغے کی بات نہیں کرتا لیکن اس شیئر سے میں اس بات کو کہہ دیتا ہوں کہ رہتا سوخن سے نام قیامت تلق ہے جو آہا ایسی چیز انہوں نے کر دی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے رہا اور دوسری چیز انہوں نے مولانا آزاد کے نام سے اس کو اس سٹیچورٹ کو قائم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ گاندھی جی کی اور ابو کلام آزاد کا جو ایک قومی نظریہ تھا اس کی ایک خاموش تبلیغ ہے اس کی یہ ہمیشہ یہ خاموش تبلیغ رہے گی ابو کلام آزاد کی اور اس سے پہلے ہاں اور اس سے پہلے جو لوگ وہاں دو قومی نظریہ کے لوگ تھے وہ لوگ جی صحیح ملتہ آزاد ہوا وہ محمد علی جینا کے ساتھی اپنے ابولیا پر سنگیز پر چلنے تھے اور یہ چیز ہمیشہ قائم رہے گی یہ چیز ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے شخص کو جانا ہے لیکن ابو کلام آزاد کی چھوٹ نام کر کے انہوں نے اپنی شخصیت کو دائمی بنا لیا ہے